تو سال دوزہ چوی میں نئے گندم کی قیمت کا ہوا لیسے حکومت کا بڑا فیصلہ سامنے آ چکے گندم کی قیمت مقرر سال دوزہ چوی میں حکومت کسانوں سے گندم کس ریٹ پر خریدے گی اور کتنی خریدے گی اور سوشل میڈیا پر جو نیا نوٹیفیشن گندم کا چھالیس روپے والا چلایا جا رہا اس کی بھی وضاحت کی جائے گی اور ساتھ ایک اللہ منیوں سے ذرائع جناس کے کچھ تازہ ریٹ بھی شیئر کیے جائیں گے تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو فل واش کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل رپورٹ آپ لوگوں کا سامنے رکھی جائے گی تو پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہی میرا یوٹیوب چینل بزنس آئیڈیا امید کرتا ہوں آپ سالو خیریہ سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست چینل پہنے ہوئے ہیں چینل کو اسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں تو سب سے پہلے یہ سکرین پر آپ نوٹیویشن دیکھ سکتے ہیں اس کی وضاحت کرتا چلوں یہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ بار بار چلایا جا رہا ہے اور ورس اپ بھی گروپوں میں شیئر کیا جا رہا ہے اور مجھے بھی کافی زیادہ دوستوں نے شیئر کیا ہے اور یہ نوٹیویشن سیند حکومت کا حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ سیند حکومت نے پھر گندم کی قیمت کا اعلان کیا اور نوٹیویشن جاری گیا چھالیس سو روپے آپ پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ نوٹیویشن جیلی اور فیک ہے کسانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے تو پنجاب حکومت میں نئے گندم کی قیمت کا حوالے سے بڑی خبر سے اگاہ کرتا چلوں پنجاب حکومت کا پندرہ اپریل سے دو کرو اور بڑی گندم تینزار نونسل پر ریٹ میں خریدنے کا فیصلہ اور گندم کے خریدداری کا ٹارگٹ ایک ماہ میں مکمل ہو جائے گا کومت نے گندم کے خریدداری کے لیے کمیشنل بینک سے پیش گوئی طلب کر لی کرزہ لینے کے لیے تو منجی کی بات کی جاتا منجی مارکٹ میں تب تک بہتری نہیں بان سکتی جب تک چاول باہر مالک میں ایکسپورٹ نہ ہو اگر منجی کے ریٹ کی بات کرے پندرہ صفہ ناؤ سولہ بن میں وی آئی پی مار اٹھالیس سو رپے سے لگا اکونجا سو رپے تک فروکت ہو رہا اور کائنات گیرہ کی کی بات کرے بونجا سو رپے سے لگا چرونجا سو پچاس سو رپے پچونجا سو رپے تک وی آئی پی فروکت ہو رہا سو پر پانچ سو پندرہ کی بات کرے پنتالیس سو رپے سے لگا پانچ زار کا درمیان فروکت ہو رہا اور مکی کی بات کرے انیس سو رپے سے لگا بائیس سو دہ سر پے تک فروکت ہو رہا نئی سرسوں کی بات کرے چھے زار پے سے لگا سازہ تین سو رپے تک فروکت ہو رہی ہے